بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ناظرین اگرامی جن لوگوں پر یقین ہو جن کی ٹیلنٹ پر یقین ہو جب دنیا بھی ان پر یقین کرتی ہے ان کی مددہ ہوتی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے بے شمار شوز کا یہ مستقل حصہ رہی اور آج پوری دنیا ان کے فن کا اطراف کر رہی ہے ہم آج ساتھ موجود ہیں نمرا مہرہ اور ناظرین ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بلا کے سیاستدان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشن کھلے ڈلے لاہوریے اگر آپ نے دیکھنے ہو تو آپ کو ان سے ملنا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ ایسے ہی ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں انہیں بے پناہ پسند کرتے ہیں جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں وہ خاصا اختلاف رکھتے ہیں مگر میں نے کہا نا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ ایسے ہی تھے ایسے ہی رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں روحے لزگر ساتھ ویلکم تردیشن پاہ جی چکی پاہ جاؤں باہ بہت بہت اچھے لگ رہے ہیں ٹویننگ بھی بڑی پیاری ایوی آپ دونوں کی ساتھ یہ ہو گئی ہے کینی بھی ہو گئی ہے چلی یہ کچھ کام میں ایسی ہو جاتے ہیں نہیں پر شاہ صاحب آدھے تو ہاں شاہ صاحب نہیں آدھے نہیں فلی ہے بلیک پوائٹ بلیک پوائٹ چل رہا ہے وہ تو مکمل آج تو کمال ہو گئے بسے اچھا یہیں سے شروع کرتے ہیں کیا ہوا ہے ایسا معاشرے میں کہ ہم اپنے لباس سے اپنی اقدار سے دور ہوئے ہیں اگر میں اور سچائی سے پوچھوں تو ہم اس سے گریس کیوں کرنے لگے ہیں اگر اور سچائی سے میں آپ سے پوچھوں تو دھوتی گرتہ پہنتے ہوئے اب ہمیں شرم کیوں آتی ہے اصل میں مسیح اس میں تھوڑا سا اگر ہم سوچیں کہ لباس اصل انسان کی پہچان نہیں ہے کردار ہے نا جی اصل پہچان اس کا کردار ہے اسی سوچ ہے وہ جو محسوس کرتا ہے وہ ہے لباس تو ایک تن کو ڈھامتے والی چیز ہے نا جی درست کئی لوگ ایشے ہیں جو ہاں ہاں لباس میں بے برہنہ ہوتے ہیں تو یہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ میرا دل کرتا ہے میں ہی بہنتا ہوں تو اسی طرح سے ساری زندگیوں کیتے ہیں جو دھڑا دل کیتا ہے یہ بھی اتفاق ہے کہ مجھے اگر کچھ کرنا ہے نا تو پھر مجھے کچھ کرنا ہے میں کسی کی پساند ناپساند کا قطعی طور پر مجھے پھروا نہیں ہوتی اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے گھر کے جو افراد ہیں ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا بلکہ یہاں پہ ایک اور ہے نہیں کس کو زیادہ ہے اٹرال پہ بے گم صاحبہ کو یا بچوں کو یا با یا بھئی بچوں کو بھی لیکن بے گم صاحبہ کو تو نہیں ہوتا نہیں نہیں وہ تو میرے خیال میں اس کے بس میں ہو تو سب آگ لگا دے آپ کو کپڑوں سمیت ہاں جتنا عرصہ ہو گیا آپ میرے خیال میں یہ ہی جائے گا اس کو نوبل پرائز ملنا چاہیے میرے جیسے بندے کے ساتھ گدارہ کر لیا جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں آپ مزاگ میں کہہ رہے ہیں پر درست کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں بھی شاید دیکھ لیں اس لیے اس کے ویسے آپ مشکل شاہر ہیں مشکل نہیں ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا رنگین مزاج ہیں اب اگر اس سیگمنٹ کو یا اس اپنی اس بات کو آپ کسی انسان سے نکال دیں باقی کہہ رہا جائے گا رنگین مزاجی صرف سنف نازک نہیں ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں رنگین مزاجی تو بہت کچھ ہے اللہ کے ساتھ لگا لیں آپ کو رنگین مزاجی اس کے محبوب سے لگا لیں میں تو رنگین مزاجی کو نا لائیولی ہونا لیتا ہوں میں یہ اس کر رہا ہوں جیسا یہ بھی رنگین مزاجی جس میں فلم میں ہیں لوگ ایزی ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں کھل ڈل کے آپ سے میں نے آپ سے اس کی ہے ساڑے علتشاہ جی یالو گوشت پکیا ہو ویدہ ساڑی طبیعت رنگین ہو جائے ویدہ ساڑی طبیعت رنگین ہو جائے واہ تو میٹھا آپ کی خوربہ چھے کہہ رہا تاڑے زندگی جیالو گوشت بڑی چیز ہی کی ہے ساڑی اگر ایسا زنگینی جو گوشت کرتا ہے تو بیدہ بالکل رنگینی اچھا نمرا بھئی آپ کچھ ساتھ برس ہو گئے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ میں شروع میں آپ کی ٹیلنٹ کو پہچانا اور آپ کو ریکویسٹ کی آپ مجھتا کل شوز کا حصہ رہی ہاں بلکل تین سال ہم نے اکر ٹھیک شو میں کام کیا تو وہ پہلا شو تھا میرا تو بلکل پہلا شو تھا آپ کو تھوڑی میرا تو کام تھا اور عرصہ کی ڈا پکایا ہے ہاں مطلب وہ بلکل نہیں نہیں تب میں آئی تھی اور شوق تھا گانے کا بہت اور اور بس آپ نے سرنے کارا موقع بھی جیسا نمرا مجھے یاد ہے گانا پر فارم کرتی تھی نا جب بہت وقت ایڈٹ میں الگ ہوتا تھا گانا پر فارم بہت سرے لوگ آکے سوڈیو میں کھڑے ہو جاتے تھے صرف نمرا کی پر فارمز دیکھا کرتے ہاں یہ نا دا گانا سوننا نالا بھی ہی تھی دیکھنا نالا بھی ہاں تو لوگوں کو ذرا اس ٹرگل کے بارے میں بتائیں لوگ اب دیکھ رہے ہیں نمرا مہرہ ہر طرف نمرا مہرہ ہیں مگر یہ اس ٹرگل سے بھی تو آشنا ہونا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جب آپ کو کامیاب دیکھ لیتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ بہت آسان تھا جو شاید چند دنوں کی مار تھی اور ہو گیا اور مل گیا لیکن آسان نہیں تھا آسان نہیں ہوتا کسی کیلئے بھی نہیں ہوتا میں صرف اپنی بات نہیں کروں گی ہمارے اور بھی بہت سے آرٹسٹ ہیں کوئی بھی بندہ جو اپنی لائف میں شرگل کر رہا ہے وہ کسی بھی فیز میں ہے وہ آفیس بوئی ہے وہ ایک آرٹسٹ ہے وہ ایک بزنس ماہر ہے وہ کوئی بھی اگر وہ اپنے سٹرگلنگ فیز میں ہے تو آپ کے بہت سے انگلز آتے ہیں جہاں پہ آپ بلکل ہمت چھوڑ جاتے ہیں میری بھی بہت سے آپ کی زدگی میں سے دور آیا واہ آئے تین ایسے تھے جو بلکل ایسے تھے اب لگا کہ اب واس ختم اگر شیئر کرے تو اب بلکل کام شروع کیا تھا اور سٹارٹنگ فیز تھا ایک سال ابھی اس انڈسٹری میں شروع کیا تھا تو ماما کو کینسر ڈیاغنوز ہو گیا تو اس میں پورے پروسس میں لگا کہ اب تو نہیں کر پاؤں گی گھر پہ کیونکہ میں کلوٹی بیٹی تھی ایک بھائی ایک میں مطلب بیکی بیٹی بس جب ان کو ڈیاغنوز ہوا تو سارا عادہ دھیان جو تھا اس طرف تا کہ اب علاج کروانا ہے چیزیں دیکھنی ہے اور میں بڑے افسوس سے کہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں کینسر کو علاج تو ہے کہتے ہیں بہت سے ہسے ہسپٹلز بھی ہیں جہاں پر کہتے ہیں ہم کینسر کا علاج فری کرتے ہیں ہم کینسر کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے انہوں نے جب کیمو تھرپی لگانی تھی تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ دی ہمیں کہ یہ ایک پورا ہے دو تین لاکھ میں منتھلی چلے گا اور یہ سب ہوگا انجیکشنز لگیں گے اور آپ کو وائٹ سیلز لگتے ہیں تو ایک لمبی چوڑی لسٹ میں دی گئی تھی کہ یہ ہوگا اب کیونکہ بابا ہی تھے وہ جو کرتے تھے تو وہ ایک بڑا پینفل پروسسس تھا کہ پیسے نہیں ہیں لیکن کارنا تو خیر چلا وہ ایک ٹائم بہت زیادہ مجھے یہ میں مشورہ نہیں دے رہا نہیں نہیں آپ پر لیکن اگر یہ اپنی چیز کو اس طرح دیکھے نا کہ میری ماں اور میری باپ نے یہ شاید دیکھا تھا کہ مجھے اس مقام پہ پہنچوں خوش ہوا کرو نہیں خوش تو سر ہوتے ہیں تو کمت رکھی کام کیا مجھے خوش ہوں گے ہاں مجھے خود بھی جس چیز کا رنج ہوا نا چونکہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک بچی ہے اور والد اور والدہ تو ہم نے ایسا سیٹ کا ماحول رکھا تھا یہ خود اس بات کی گواہ ہے تین چار برے سے انہوں نے کام کیا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بچی جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرے کوئی کومنٹ بھی اس کے پر پاس کرے زیرو طورنس تھی میری اس حوالے سے لیکن مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں اس طریقے سے والدہین اپنے بچوں کو نہیں بچیوں کو پرموٹ کرتے اور وہ اور میں اپنے بابا کی بات کروں تو میں نے ایسے فادر بھی شاہد اپنی زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں کہ میری مادر کی ڈیتھ کے بعد میں ایک اس ٹراما میں تھی جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی ختم ہے تو میرے بابا نے مجھے دوبارہ اس کام کی طرف آنے کو بولا کہ یہ کام کرے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی برنہ میں بھی اس ٹائم سے گزرے ہوں جہاں پہ میں ایسا لگتا ہے کہ سب کو چھوڑ دیا آدمی سے چھوڑ دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا میں نے چھے ماں بالکل کوئی نہ تھا اور میں یہ بات آج پہلی دفعہ سکرین پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ مجھے معاف کرے ہر اس چیز سے جو میں نے کبھی کہہ دی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ماں کا چلی گئے تو دنیا میں سب کی ماں چلی گانے چاہیے اور میں اسی باتیں کرنے لگ گئی اور میرے فادر کو ہی چیز بہت لگتی تھی کہ بہت چیزوں کو فیل کرنے لگیا اور ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ میں نے ہر جگہ اپنی مما کے پچھل لگا لی اور پھر مجھے میری ماں کے چہرے سے ڈل لگنے لگا ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں پیچھے کھڑی ہیں جن کو میں مطلب دن رات یاد کرتی تھی کہ ماما واپس آ جائیں ماما واپس آ جائیں ماما واپس آ جائیں ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہر جگہ ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے اپنے کمرے اپنے گھر سے ڈل لگنے لگیا کہ کہ کہیں وہ ادھر ہی ہیں وہ یہی ہیں ان کا ساہہ ہے یہ بھی ٹائم آ جاتا ہے دفعاتی طور پر آپ اس قدر ڈسٹرب ہو گئی تھی مختلف طرح کے اس کے اثرات آئے آئے پھر میرے بابا نے مجھے بہت اچھے سے اس میری فاملی میرے بھائی نے بھابا نے بہت طریقے سے مجھے ان کام چیزوں سے نکالنا شروع کیا آپ تو کافی مشکل سے ان کی گزرین ہیں تو اس ہے وہ ایک ٹائم تھا جو جس نے مطلب جب آپ بہت پین برداشت کر لیتے نا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میری ٹائم اب میری زندگی کے شاید وہ فیز ہے کہ میں نے اتنا پین برداشت کر لی ہے اتنا کر لی ہے کہ اب مجھے فیل کم ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں انسان ہوں نہیں میں سٹرانگ نہیں کہ پتہ نہیں اندر کے لیے کچھ رہ گیا ہے بہت اتنا زیادہ درد رہ گیا ہے کہ اب کوئی چھوٹی سی چیز ہو جانا تو فیل نہیں ہوتا چا جی اس طرح نمرا نے کہا کہ میری بہین بھی نہیں ہے تو نمرا آپ مجھے بھی اپنی بہین سمجھیں دیکھیں میری پونی آپ کو نہیں بناتا یہ تو بنا بنایا کام بگاڑتے ہیں یہ تو وہ بہن ہے جو سوہا کو جاڑتے ہیں یہ وہ بہن ہے یہ پتہ کرو کہ بنا بنایا کام کیڑا پکڑنا ہے اب آپ رویل بھائی کی بات کا جواب دے پھر آگے پڑیں کونسی ایسا کام آپ کا کیمرے دیکھے دیں آپ پچھ لیا میں پچھیا نہیں میں پچھیا نہیں میں صرف دسیا ہے ان کا کام ہے صرف کہہ دینا آگے آگ لگ جاتی ہے کون جیس سکتا مجھے یہ بتا غصے کے تیز ہیں آپ موکری اوف مصال دے دورتے ہیں مصال دے دورتے ہیں میرے ایک دوش نے کہا کہ باہر بڑا چھگڑا ہو رہی ہے تو دمہ پہ ہے میں کہ میرا کی لینے دے نہیں انہیں نہیں چالا چلی ہے میں باہر چلا گیا پتہ کی تھا وہ دے ایک بندینال جاتی کیتی اور دوشے نہ کیتی تیجے نہ کیتی وہ چوتھے تا ذکر آیا وہ خاتون سی وہ پتہ لگا کہ انہیں اس کو کوئی سوڑے مارے ہوا میں نے اس کوئی دے دیا میں نے کہا اسے کوئی دا رکھتا نہیں رہا میرا دا طالد کوئی دیا کچھ نہیں نہیں لیکن ہیں مارے مارے یاد توشی اس لئے گندن زین کے دیا لوگوں کہ توشی بچی ہے عورت ہے لڑکی ہے توشی اور دینال تشمد کردے بھائیا وہ تیجر اٹھے میں بہت زیادہ وہ بڑی وائرل ہوگی میری ہو چیز وہ ٹکڑا وائرل ہو گیا وہ وائرل ہو گیا لیکن کس نے اے نہیں سوچیا جانندی کوشش کی تھی کہ اے جنا بابا ہے اے جو کچھ کہہ رہا ہے دیکھ بیک گراؤنڈ کی ایسی یہ چھڑ دینے ہاں ایسی صرف ایک منفی پہلو دیکھنے ہاں اے توسی بہت جذباتی ہو گیا ورنہ اپنے استے بابے دا لفظ توسی زندگی پہلی باری استعمال کریں بجھے نا تو آج جب گھوٹھیاں بھی نہیں توسی پا کے آئے سرکار اہم ہی بس وہ نہیں لیکن کس سادگی والرواں دما آئے گی ہو نہیں نہیں ہاں سب کوشش نہیں جائے گا فرق پی آئے اوہ نہیں میں نکلیا جردی پول آگیا ہاں منو ایتھے آگے یاد آئے کہ میں کڑیو پائیوں دی گھوٹھی پائیوں دی خمپے پاس کڑی پائیوں دی ناظین سے شوڑ دے وقت میں کے بعد بابس آتے ہیں ہماری صد موجود ہے روحیل ازگر صاحب ہماری صد موجود ہے نمرا محرہ صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ملکم بیٹ مہاں جی زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماری صد موجود ہے روحیل ازگر صاحب ہماری صد موجود ہے نمرا محرہ صاحبہ اور نجف کیا ہے پروگرام کیس پر لے گا جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے بوجو تو جانے اور اس میں ہم گیس سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی زہانت کا ہوتا ہے امتحان یہ بہت زہین ہے میں نہیں ہوں میرے جکس پر لے گا اچھا آپ کچھ رویل صاحب سے پوچھنا بھی چاہ رہی گا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سنا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے تو بتائی گا کیا یہ سچ ہے بلکل شاو فیشری اچھا مجھے لگا جیسے انہوں نے سوال پوچھا تھا تو یہ کہیں گی کہ آپ سنا آپ جھوٹ نہیں بولتے مگر کیا یہ جھوٹ ہے سر اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کیسے سیاست کر رہے ہیں ہاں کیسے سارے تڑکلو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت impossible سا ہے جھوٹ آپ کا اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ کسی بھی شخص کو جس کے ساتھ بولیں گے اس کو آپ ایک امید دلا دیں گے اور وہ جب امید تو انسان بکھر جاتا ہے اتنا سا نکتہ اگر آپ کے دماغ میں آ جائیں تو آپ میرے خیال میں جھوٹ سے کنارہ کر سکتے ہیں کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولتے زندگی میں میں دو شخصیات ایسی تھیں جن سے جھوٹ بولتا تھا میرے والد وہ دنیا میں نہیں رہ اور ایک بیگن شاہبہ اب انہوں نے مجھے رائٹ آف کر دیا وہ مجھے بھوٹ چھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں جاتا پوچھتی نہیں کہا کہا ہو تم کدھر گئے سارے جواب سمجھے یا انفرمیشن سمجھے یا تسی اپنے واسے بھی لیلو تانوں میں فائدہ ہوئے گا اچھا اچھا نمرا آپ بیسے جھوٹ بولتے ہیں کبھی کبھی انسان کے تین چہرے ہوتے ہیں اور وہ تین چہرے جھوٹ پہ بھی بنے ہوتے ہیں اس کے اپنی منافقت پہ بھی ہوتے ہیں اور پہ چیزوں پہ ہوتے ہیں ایک چہرہ جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے ایک چہرہ جو وہ اپنے گھر والوں کو فائملی ممبرز کو دکھاتا ہے ایک چہرہ جو خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے تو انسان کچھ بھی کرے جھوٹ بولے کسی کسا دھوکہ کرے کسی کی حیبت کرے کچھ بھی کرے جو ایک چہرہ جو آپ نے خود کو آئینے میں دیکھنا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اچھا نمرا صرف ہٹ نہیں ہوئی سمجھدار بھی ہوئی بہت چہرہ کی پورے ملے میں دکھا تھا میں ہمیشہ ہر انسان پہ بولتی ہوں کہ صرف آپ کا اپنا چہرہ ہے جو آپ نے شیشے میں دیکھ کے آپ کو بولنا ہے وہ چہرہ بچا لے نا باقی ہر جگہ تو بچی جاؤ گے کہیں نہ کہیں بہانہ کر لوگے جوٹ بول لوگے کچھ چیز کر لوگے اس چہرے سے کبھی نہیں بچ پا ہوگے جب آپ وہ ندامت میں آ جائے گا اس ہی آپ کی موت ہے نمرا کو ایسا جھوٹ کسی نے آپ سے بولا ہو جس نے بہت تکلیف دی ہو آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہو صرف میں اسی جھوٹ کے لیے یہ میرا ایکسپیرینس آج سے میں نے بات کی کہ آپ اپنا کچھ وقت اچھا گزارنے کے لیے کچھ وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیملی میں اچھا نہیں گزر رہا آفس میں اچھا نہیں گزر رہا یا کہیں اچھا نہیں گزر رہا آپ وہ وقت اچھا گزارنے کے لیے دوسرے انسان کو ایموشنلی اتنا جھوٹ کر دیتے ہو اتنے جھوٹے وادے کر لیتے ہو اتنے جھوٹی تسلیاں دے دیتے ہو اتنا آگے لے جاتے ہو صرف اپنا وقت اچھا گزارنے کے لیے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا بندہ کس حد تک ڈیمیج ہو سکتا ہے کس حد تک ڈیمیج ہو سکتا ہے اور مجھے لگتے ہیں اور مجھے لگتے ہیں کہ ایسے لوگ نا مینٹلی طور پر بیمار ہوتے ہیں آپ نے اگلا بندے کو ہر طرح سے پیار میں محبت میں رشتے میں ہر طرح سے اور پھر آپ نے بڑے ایک طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ میں تو اس لئے تھا بس یہ آپ رلیشنشپس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یا کاروباری معاملات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں سر میں میں دونوں میں بات کر رہی ہوں اچھا میں نے دونوں دراغت دیکھا لیکن میں نے پرسنلی تھوڑا زیادہ دیکھ آپ نے پرسنلی کم کیونکہ میں اتنا زیادہ کرتی نہیں لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتی کیونکہ پرسنلی آپ پھڑے ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں انویس زیادہ کرتے ہیں رشتوں پر تو میں نے پرسنلی یہ زیادہ دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور میں اس کو ہنڈین ٹین پرسنل ہر لڑکی کو بولوں گی کہ لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی بولوں گی کچھ لوگ آپ کو پتا چل جاتا ہے اور ہم انسان محبت میں بیوکوف ہوتے ہیں لڑکا بھی بہت محبت میں چاہتا ہے عشق کی حد تک جاتا ہے تو وہ بیوکوف ہو جاتا ہے عورت بھی جاتی تو وہ بیوکوف ہو جاتا ہے آپ کو تک ابھی ہوا ہی نہیں مانگ کے کھانے والوں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کتنی مرتبہ محبت میں دھوکا ہوا سر ایک مرتبہ ہے کچھ دفع ہوگا ہاں اتنا حسین غمبیر تھا کہ دھوکہ دینے والا حسین تھا یا دھوکہ حسین بھی تھا انہیں انہیں باد دعاوں دیتی ہیں بچارہ انج ہوگیا ہے نہیں نہیں میں نے باد دعا کوئی نہیں میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں تھوڑی کانشیس ہو جاؤ باتوں باتوں میں نام بھی گلوالے گے نہیں نام میں نام نہیں لوں گی ایسا نہیں ہوگا دیکھے ایپورٹن بات یہ ہے جو لوگوں کو سکھنی چاہیے کہ جب آپ دھوکہ دیتے ہیں تو باز وقت کسی شخص کا پوری زندگی کا اعتبار چلا جاتا ہے یہ ہے کرکس اس گفتمو کا اور نمرا نے ایک بہت اچھی بات کی کہ پیچھے جو کسی نے دھوکہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا ہوا فیل آنے والے کو بھوکتنا پڑتا ہے صحیح بات ہے اچھا میں نے تسیہ دسو لیکن کہ تسیہ سیزن پولیٹیشن ہو توڑنل کدھی حد ہویا توڑنل کدھی حد ہویا میں انہوں دے حال دے چاڑ دے اگر کوئی توڑنل ایسا حرکت کرے گا توڑنل ایسا حرکت کرے گا توڑنل کدھی سوال نہیں کرو گا ساری زندگی طرف دا رہ گا میں نے پوچھ گیا کیوں نہیں ایتے بعد دا پھر فیل ہویا نا توڑا ایتے توڑا ریاکشن ہویا جو میں تسیہ انہوں ہینڈل کر دے مگر ہویا توڑنل بھی زندگی جو ہی ہے ہوتا ہے ایک واری تکلیف دکھ افسوس حیرت ہوندی کہ افسوس نہیں ہوندہ افسوس نہیں ہوندہ کیونکہ فرازہ ایک شیر بہت اچھا دیتے بس اس سبب سے کہ تش پر بہت بھروسہ تھا بس اس سبب سے کہ تش پر بہت بھروسہ تھا گلے نہ ہو بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں واہ شاہدی آگی نا شاہدی آگی نا افسوس اس لئے ہوتا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ یہ محصر کر رہا ہے میں اس کو پوری ایک لیبیٹی دیتا ہوں کہ تُو کر لے اور پھر من شیر یاد آگیا دوسرہ سنا ہوا گیا سنایا ہے سنایا ہے سنایا ہے آیا کیوں ہو سنایا ہے سنایا ہے سنایا ہے تاڑا دے میرا دیکھو کہتا کمال منو زندگی چکتی شیر یاد دیو ہے ہاں 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 سوا ایک دے ایک شیر سی وہ پڑھتا تھا جلسے پڑھ لانا سانا یا بیسے یاد ہو گیا سی او اپنے والد دے واقعہ دے بات اچھا واقعہ ایک شخص باپ دا بڑا سایاں سی بڑا سایاں سی او ای آت رہا سی ورنہ کدھی زندگی چھ نہیں پتا کیوں تو تُو شیر سنو نا دی ایسا تاکتا شیر رو رہے ہیں تڑھ رہے ہیں عجیب جی ہوتے ہیں کوئی ڈپریشن ہے زندگی چھیکھے تھوڑے ڈپریشن ہے تانو میں نے کھلیا سنو کے mOUTا ڈپریشن ہے تانو میں کھلیا سنو کیا اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو ٹا ایی نیش کیتھی ہے کہ ڈپریشن ہے ڈپریشن میں اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میکمم مکمل صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل گیران یارے بکی اے تک یاد کرنا نا اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو تو اڈیس تین نہیں کافی ہے باقی اوپڑ لے گی یا پھر آپ کہیں تمہاری میر بازیں مجھے مکمل کر چھوٹے جو مفتی باز باز جاتے آپ دیکھ رہے زبردست ہماری صد موجود ہیں رویلہ زکر صاحب ہماری صد موجود ہیں نمرا مہرا کہیں لے جائیے گا زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ لنبا پول آیا ہے رویل صاحب وہ ابھی جواب دیں گے انہوں نے کوئی کوٹلایا ہے کہ کوڑا ہی جواب ملے گا بڑھتے ہیں پبلک کے پہلے سوال کی طرف میری رویل اصغر صاحب سے فرمائش ہے کہ کوئی گانا سنا دیں اگر نہیں سنانا چاہتے تو نمرا سکھیں گانا سنا دیں لیکن آپ کی پسند کا ہو یہ تو مچھے سے لگتا رہا نا سناولہ صالدہ سیکٹری ہے اچھو نہیں گانا تے ہر من نہیں آن دا چلے کوئی بھی سنا دیجئے اب چکے ان کی فرمائش یہ ہے پبلک کی کوئی بھی ایسا گیت نمرا سے سن لیا ہے میاں وے وے گال سوڑ میاں وے میاں وے وے گال سوڑ میاں وے تو سو بھو دی پاک ہوا ورگا سڑ پینڈ نو جاندی را ورگا تن پولی وی تک انج سجڑ تو آن دے جاندے سوڑ گا میاں وے اے گال سوڑ میاں وے واہ بہت جی بڑھتے ہیں نیکس کوئیشن کی طرف پبلک نمرا آپ کے ڈیمپل بہت خوبصورت ہے کتنے لوگوں کو اس میں غرب کر چکی ہیں یہ سوال کے بعد ہی غائر ہوگی غائر تو ڈیمپل کا بہت لوگوں سے ہے کنیکشن بہت دیمپل مجھے خود بھی بہت پسند ہے اور جب کوئی تعریف کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے دوستو اے پوان دے کنے پیسے لگتے ہیں پوان دے کنے پیسے لگتے ہیں میں اپنے کاریج بھی آندے جاندے دے اہاں اے نمرا دے ڈیمپل سر اے نمرا دے ڈیمپل نہیں میری پوتی دے اچھا 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 آپ کی اہلیا کی بھی اچھا اچھا سر وہ شو دیکھ بھی سکتی ہیں آپ نے گھر بھی جانا ہے کچھ خوفے خوفے خدا کے بعد خوفے بیوی ہوتا ہے ان کو وہ بھی نہیں ہے اچھا مجھے نہیں آلے اچھا بہتے ہیں جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف پبلک کے شیف رہیل شکل صاحب آپ آن بھی بہت ہند سو ہیں اور آپ سے بہت سف حرداروں ساتھ واستہ پڑے ہیں اگر آپ ہیرو آتے ان سے فیل بھی ہروین کے ساتھ آئے ہیں امہم اے واہ اے سوالو سمیں نہیں بایا را شے میں یہ منو صرف اکو ہروین دے چاہتے ہیں اے حرق چلے دکھو کس کس ہروین کے ساتھ آتے ہیں کس کس کیسے نہیں کس نل نان صحیح یہ مین ریزن ہے ان کو انہوں نے جو کر دیا نا بیگم صاحب آنے بڑھتے ہیں ایک گردہ پھر پبلک کی طرف نمرا بہرا آپ سنگنگ میں نیہا خکر کو تو کوپی کر رہی ہیں تو آپ میرے ککر کو کیوں نہیں کوپی کرتی ہیں اس کی باہن بھی بڑی سریلی ہے اس کو کوپی کر رہی ہیں پہلو تو اس کو لے گیا ہے اس کو تو میں دو لگا ہوں کیسی باتیں کر رہے ہیں پہلی بات تو اس کو آپ پیر کر لیں نہیں وہ نہیں کر رہی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تم کس کو someone کوپی کر رہی ہیں انہ یوں نے کہا کہ آپ نیہا خکر کو کوپی کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ ٹون اور وہ سب کچھ مختلف ہے ہو سکتا ہے نیہا خکر ان کوurs کوپی کرتی ہے یہ جب بہت چھوٹی تھی تاب بہت نے یہ گانہ شروع کیا یہ سحی ہوتتا ہے کال کی شکر بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف آج تو عربی شیخ بھی آپ کے گانوں کے فین ہو گیا ہے اگر کوئی دبائی کا شیخ پیار سے آپ کو شادی کی اوفر کرے اسے قبول کر لیں گی یا سوری شیخ جی کہہ کر کہیں گی شیخ جی تو سی آندے جاندے ساورگن نہیں شکر ہے انہیں عربی شیخ کیا افسوس ہے میں شکر کا لفظ ہے اگر نا آنی ہے بڑا پتا ہے ان کو اگر نا آنی ہے دیکھیں صرف ایوارٹس تو انہوں نے بہت دیا آپ کو ساری دنیا نے دیکھے نہیں انہوں نے کیونکہ میں بھی انہوں نے جہاں پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ پیار تو بہت ملتا ہے ہر جگہ سے ملتا ہے لیکن نہیں میرا نہیں خیال کہ میں ان کا پرپوزل ایکسپٹ کر پا ہوں گی کیا کہیں گی کہ بہت دھوکے ہو چکے نہیں نہیں ایسا نہیں پتہ نہیں مجھے تو ویسے بڑے وہ کوئی بھی خوبصورت حسینہ دکھے گی تو دل پہیں شیک شاید ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں نار شہرہ بھی گھا رہے ہیں نہیں ہوتے ہیں آپ نے شہرہ دیکھا نہیں اصل میں نہیں 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 میں ہوجہ نگٹیب شہرہ دیکھتا ہوں ہوتے ہیں یہ کربینے تینوں داد ہی بڑے مزے نال دیتی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ڈیمپل تیل دے خون اللہ مہنگا تن تیل دے خون اللہ مہنگا تن ناظرین سٹے ویدہس کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ست موجود ہیں رویل ازغر صاحب ہمارے ست موجود ہیں مہراوے سے باقی کسی نے کہا آپ سے یہ کسی عربی شخص میں آؤ ہوتے اونٹھانے کتار کھڑی 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 ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیسے کی تعلیف ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتا ہے نمرا کینک لہازا 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 تن تن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زبردرست ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بارکھر خوش آمدید ہماسن موجودو ہے رویل ازغر صاحب اور نمرا مہرا صاحب ہے نمرا ہمارا ہی سیگمنٹ ہے رویل صاحب اس کا نام ہم نے رکھا ہے کثارسز کثارسز کوئی رگریٹ زندگی میں ایک ہی رگریٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ خلط بندہ چوز کر لیا تھا زندگی کے لیے بس وہی اس کے علاوہ کوئی رگریٹ نہیں اس کے علاوہ جو کیا ہے تھڑلے سی کیا ہے اور آج اس کو آن بھی کرتے ہیں پھر بھائی کوئی رگریٹ زندگی میں زندگی بڑی خوبصورت ہے یار اور اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں نا یا وہ ایسی چیز کرتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ غلط ہو گیا تو آپ کی بچ ہوتی ہے نا اس میں تو اس کے پاس رگریٹ بنتا نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کو کہتے ہیں نا ایسا کچھ کبھی زندگی میں ہو گیا ہو جو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس وقت غلط ہوا اب آپ سوچتے ہیں ادوار بدلتے ہیں سوچ بدلتی ہے بعض اوقات نی جیک ری ایکشن ہو جاتا ہے کسی وقت ابھی سوچتے ہیں کیا بسی آپ بتا نہیں آپ کوئی یقین آئے کا نہ آئے میری ایٹموس کوشش ہوتی ہے میری ذات سے کچھ کو نقشان نہ پہنچے نبرا کوئی انسیکیورٹی رہتی ہے زندگی میں مجھے ایسا لگتے ہیں اپنوں کو کھونے کا ہوتا ہے اور جب وہ چلا جائے تو اس کے علاوہ ہر چیز ایسا لگتے ہیں ایسا لگتے ہیں ایسا لگتے ہیں میری انسیکیورٹی تھی میرے ماں بابا تھے میرے لابد منس تھے جو مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں جانے چاہیے اس کے لئے کسی بھی حد جانے کو تیار ہو جاؤ تو ای رمیمبر کہ میں نے تو اپنی یہ بھی ٹیم دکھا ہے کہ رات کو اٹھ کے اچانک ڈر کے اٹھ کے تو اپنی ممہ کو ایسا کر دیکھتی کہ ان کی سانس چل رہی ہے اس حد تک ڈار ہوتا تھا کہ ان کو کچھ ہون آ جائے تو وہ اس کو انسیکیورٹی کہتے ہیں تو میری وہ تھی جو ختم ہو گئی ہیں سب سے زیادہ زندگی میں کون یاد آتا آپ؟ ماں باپ ہیں اپنے اور کون ہے گا بھائی ہیں ماں باپ ہیں والد بہت یاد آتا ہے آپ کی کیا عمر تھی جب والد صاحب کٹت ہوئی تھی؟ تیس تیس کے قریب تھی اور آپ کا رشتہ کیسا تھا آپ؟ بڑے سخت تھے وہ سخت تھے وہ اور آپ سرکش تھے یا obedient تھے؟ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ میں کیسا تھا؟ وہ بیٹھتے تھے میں کھڑا رہتا تھا اور پبلیکلی ابیوز کرتے تھے مجھے یہ نہیں لیدہ لے جا کے وہ گلتیاں بھی کرتا تھا شرارتیں کرتا تھا نہیں فیارتوں کو نہیں متنگ کرتا تھا متنگ سے مراد یہ کہ بس پتہ نہیں کیا تھا کوئی نے کوئی شکایت آگئی لیکن ایسی شکایت نہیں تھی جس سے ان کا سر نہیں چاہو ٹھیک فلم دیکھنے چلا گیا اس پہ بڑک گئے مطلب حکوم عدولی اس کی کوئی بھی نویت ہو سکتی؟ بڑی چھوٹی عمر میں نے کام شروع کر دیا تھا میں سبھی بچے جیسے ہوتے ہیں بہت سخت تھے سخت تھے تخائی سخت تھے اور میں اس وقت سوکتا تھا لیکن بعد میں خیال آیا کہ نہیں وہ ٹھیک کیا انہوں نے کس موقع پہ روحیل عزقل صاحب کو اپنے والد سب سے زیادہ زندگی میں یاد آتے ہیں؟ میں نے جب یاد آتی ملنے چلا جاتا ہوں ہر ہفتے جاتا ہوں ان کو لگ لے آپ کو اپنی والدہ اور والد چلے جانے کے بعد سب سے زیادہ کس موقع پہ یاد ہے؟ میری کامیابی پہ تب بہت آئے ہر خوشی پہ آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم انسان ہیں نا ہم back of the mind کہیں ہیں ہم ہم اداس ہوتے ہیں ہم اداس نہ ہونا تو ہماری اندر کوئی احساس ایک فیل پتہ نہیں خرید رہ جاتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہستے مسکراتے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں ایک ہمارا پوائنٹ اداس ہے وہ رہے گا ایدے آتی ہیں ایسی لوگ اپنی منا رہے ہوتے ہیں مہندی میں نے آج تک میری ماما گی ڈیت کو پانچ سال ہو گئے میں نے مہندی نہیں لگا ہی اور وہ مجھے لے کر جاتے تھے اسپیشلی والد صاحب والد صاحب والد صاحب اور مماما میں نے آج تک نہیں کیا نہیں ہوا شاید کبھی کروں ایک ہوتا ہے آپ کی خواہشیں زندہ ہوتیں گے جب دوبارہ کوئی ایسا آتا ہے جب آپ کو ویسا ہی پیار دینے کی کوشش کرتا ہے اور دوبارہ ایسا کرتے ہو تو میں نے بھی تک نہیں کیا پر یہ ہے کہ مطلب والد کیا 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 بولاتے تھے آپ کو میرے ایک نیک نیک نیم ہوتا تھا باجا باجا میں بہت شور رولابات ڈالتی کرتے ہیں میرا بہت رولا ہوتا ہے تو وہ ماما بہت دونوں باجے باجے کیا کر رہا ہے باجے کیا کرنا ہے باجے کیا پہننا ہے باجے باجا نام تھا میرا باجے باجے گہتے تھے میرا بابا کا باہن ایسا تھا کیونکہ ماما کے بعد بابا نے بہت مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ماما اور بابا دونوں کا پیار دیکھیں میں سے میٹ لیا تھا کہ میرے بچوں کو کبھی یہ نہ لگے کہ ان کی ماں نہیں ہے ان کا انتقال ہوا والی صاحب کا آخری کیا بات آپ سے ہوئی تھی آخری بات کچھ خاص اسی باتیں نہیں تھی میرا بابا نے جانے سے پہلے پتہ نہیں شاید ان کو پتا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے اور سو مسئلہ مسائل ہو جاتے تو انہوں نے مجھے مجھے میں ہائیں تو اس طرح کی کسی مرض میں مبترہ تو نہیں تھے ان کو ہارٹ ایڈک ہوا تھا چانک میں یہاں پر ایک بات تھوں گی کہ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے پی ایسل چل رہا ہے تو اس ٹائم پر بھی پی ایسل چل رہا تھا پچھلے سال بھی اسی انہی ڈیز میں پی ایسل چل رہا تھا پانچ مارچ پر میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اب میں مجھے بخار تھا اور میں اس لئے پولنا چاہوں گی کہ ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں ہماری جتنی ٹیمز ہیں ان کی انتظامیاں ہے ہماری آپ انتظامیاں سکیورٹیز بہت شاید ضروری ہیں پھر کسی کی جان سے ضروری نہیں ہے کسی کباب بھی تو ضروری ہے آپ جو پروٹوکوز لگاتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان پروٹوکوز کی آرڈ میں کتنے لوگوں کی زندگیاں آپ پے قید ہیں جب آپ نے پروٹوکو لگایا وہ کھڑے ہیں ان میں سے ایک میں تھی پیشلے سال جب میرے بابا ہوسپٹل میں تھے اور مجھے میں بہت بخار تھا مجھے مجھے کال رسی ہوئی کہ بابا کو ایک دم ہاتے ٹیک ہے ہوسپٹل پہنچو جلدی کرو اور جیل روڈ پہ انہوں نے پروٹوکو لگایا تھا کیونکہ پی ایسل کی کوئی ٹیم گزر رہی ہے میں ہمیشہ ہی کاؤں گی آپ کو کس نے مارنا ہے آپ کے پیچھے کون سی جانے فانا ہو جائیں گی آپ کی کیا ہو جائے گا آپ کو ج آپ کو اتنے پروٹوکول چاہیں گے اتنی چیزیں آپ نے لگائی ہوتی ہیں اس آدھے گھنٹے کے پروسس میں میں اتنی لمبی لائن میں کھڑی تھی اور اس طرح میں بابا کی ٹھو گئی تھی اور انہوں نے نہیں کھولا انہوں نے وہ جگہ مطلب میں بسی شاہ یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس پر رنجیدہ میں آپ کو بات صرف بتا دیتا ہوں چاہدہ کان اباسی پرائیم نشتر تھا اس نے مجھے مولایا اور بلا کے اس نے مجھ سے کہا کہ یاد کیا کرے میں نے کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں اس میں پیسے بھی نہیں لگتے اور اس میں کوئی اتنی تکلیف بھی نہیں ہے میں نے کہا میں نے کہا یہ جو تم اشارے بند کرتے ہو یہ روک دو تیری گاڑی صرف بلڈ پروف نہیں ہے مم پروف بھی ہے لیکن تمہیں پتا کہ جب تم لوگ یہ بند کرتے ہو اور جو لوگ چفق میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں تجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بحیثیت سیزنڈ ایک سینئر پولیٹیشن کے اس کے خلاف ہیں میرے باس میں ہو مزید شاید میرے باس میں ہو میں ہلفن کہتا ہوں میرے باس میں ہو میں آج اسی وقت یہ فیصلہ دے دوں کہ یہ بند کروں اس کی دارت تو میں خبر پوری قوم آپ کو دے گی لیکن جن کا آپ کے بارے میں مختلف خیال ہے وہ بھی سب بند کریں خوش بھی ہوں گے شاید حیران بھی ہوں آپ میں لاسٹ ایمن سے بات کرنا چاہتی تھی میری خواہش تھی ایسا نہیں میں مانتی ہوں کہ جو قسمت میں ہے جتنے لکھی ہے اتنی ہی ہوگی کیا کہنے چاہتی تھی آپ ان سے آخری بات وہ بہت سی باتیں ایسی تھی جو مجھے کرنی تھی جو ان کو مجھ سے کرنی تھی جو وہ کہتے تھے کہ مطلب تھا ایسی تھی کچھ بات ہے جو مجھ نہیں کر پا ہے اور مجھے اتنا بتاتے کہ ان کو نہ ہم دونوں کو سامنے دے کے ہمت ملتی تھی بہت وہ ہر چیز سے رکور کر جاتے تھے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہے میرے بچے میرے سامنے اس ٹائم پہ پتہ نہیں میں سور بار تو نہیں کہہ ستی لیکن شاید کسی نے اپنے رشتے دار کو ملنے جانا ہے جی مال روڈ سارا بلوک کر دو کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ جا رہا ہے آپ ایک نورمال گاڑی میں گوزریں گے آپ نے بلیک پپر لگایا ہے کسی کو نہیں پتا آپ کون جا رہے ہو ہم بھی گزر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا اندر کون آپ لیک پپر لگا لو کسی کو نہیں پتا آپ نورمال گاڑی اس کھلو نہ جھنڈے لگا جا لوگ کو نہیں پتا ہوگا آپ کون جا رہے ہیں اندر پر نہیں آپ لوگوں نے دکھانا ہے کہ ہم جا رہے ہیں نشہ ہے نا ان کے دماغ پر چڑھا ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو غریب کا غریب نظر نہیں آتا کسی کی مجبوری نظر نہیں آتی کسی کا دکھ نظر نہیں آتا کسی کا باپ چلا گیا ہے کسی کی جوب چلی گیا ہے کسی کی زندگی وہ غریب ہے وہ کیا ہی کر لے گا میرا باپ چلا ہے میں نے آپ کو کیا ہی کہہ دیا آج بھی آپ پروٹوکل لگا رہے ہیں پوری تائنات آپ نے کی ہوتی ہے ساری پولیس لگائی ہوتی ہے ہر بندہ لگایا ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں کر پایا لیکن آپ کو اتنی بدعائی ملے گی لوگوں کی دل کی اتنی آہ لگے گی کتنی دیر برداشت کرو گئے بس میں یہ ہی چاہوں گی کہ میں نہیں کریں اتنی تکلیف نہیں دیں کسی کو کہ کسی کی دل سے آہ نکل آئے نہیں کریں آپ کی زندگی کا سب سے پور مسررت لمحہ تو جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا ہوں تو ایک خوشی کا ایک بڑا جیف شائع لیکن آپ کو یاد ہے آج بھی الگ ہے وہ طور پر کیسے بھول چلتے ہیں ایسی چیزیں تو نہیں بھولتی نا بڑا ہی دیکھتا ہوں نہیں جب میں اپنی بچوں کو دیکھتا ہوں پھر بڑا خوش ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں اور سب سے غمغین لمحہ آپ کی زندگی وہ غمغین لمحہ میرے لئے بڑا جیف شی چیز ہے باب مر گیا میں پاون تھا عجیب سا اب میں لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا کمزور ہوں وقت ادھر گیا والدہ وفات پا گئی میں اسلامباد میں تھا تو اب مجھے پتا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے جا کے نہیں رو سکتا تو راستے میں رول گیا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ پھر انسان اسے کمرمائز کر لیتا ہے اچھا یار اب کیا کریں اب اس کے علاوہ دو میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے بات سے اس طرح غم بڑے دیکھیں قسم سے اب غم غم لگتا نہیں ہے اس سے رشتہ داری ہوگئی اپنی نمرا کوئی بات جو آپ اپنے کسی پیارے سے کسی رشتے میں کسی سے کسی شخص سے کسی فرد سے خاص آپ کہنا چاہتی ہوں تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے رسی روحل بھائی کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کہیں کہیں سن رہا ہوتا ہے میں بس یہ کہوں گی اگر کوئی سن رہا ہے تو اگر زندگی میں کبھی موقع ملے تو جو کیا ہے اس کی معافی مجھ سے نہ سہی کسی سے نہ سہی اللہ سے ضرور مانگنا کیونکہ آپ نے کہیں کہیں بہت بڑا نقصان کیا ہے کسی کا تو خوش رو اصل یہ ہی ہے بس زندگی ہی ہے جیسے روحل صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم سب بھی کہہ رہے ہیں آپ نے بھی اب میں نے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ چھوٹی سی تھی آتی تھی بہت اچھا لگتا تھا آپ ترقیبی تو بہت ہی اچھا لگا اس سے لگا جسے ہم کامیاب ہوئے ہیں نملا کو دیکھ کے شاید میں نے اس سے خوشی دکھایا انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا دکھی ہے بڑے غم ہیں بڑے درد ہیں لیکن جب کسی دوسری کی طرح دیکھتا نا یا اس کی سنتا ہے تو سمجھتا ہے یار میں تو کچھ بھی نہیں وہ کیا محمد عزیز صاحب کا گیت تھا نا ہے تو بڑا عوامی مگر کمال کے شاید بھی بڑے لوگ تھے اس زبان میں لکھنے والے کہ دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے لوگوں کا غم دیکھا تو اپنا غم ہے اپنا غم بھولیا بلکہ شوفی سے جیسے میں کہہ رہا تھا میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا تھا وہ شاعری میں کہا گیا تو جب آپ کسی اور کو دیکھیں گے نا میں مثال کے طور پر میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی عجیب سی چیزیں ہیں ایک وقت ایسا تھا شاعجی کہ میرے اپنوں نے میرے پر دروازے بند کر دیا تو کس کسی سو جات کریں گے آپ کون کون سی سی بچے چھوٹے چھوٹے تھے بہل کو چھوٹے چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے حالانکہ آپ کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی بڑی بھرپور اور بڑی طاقت کے ساتھ گزاری ہمی بھی مگر یہ دن بھی گزرے کہ جب اپنوں نے دروازے بند کر دیا آپ کو کہیں سے لگا یہ کہ میں آٹھ دس دن پہلے ایک لیکشن ہار گیا ہوں ہار گیا ہوں بس میری گلتی ہو گئی میرے انشریب میں نہیں تھا ناجف کیا ہے پروگرام کرس پر لے جی نیکس سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی جی بڑھتے ہیں گوگلی کی طرف گوگلی آپ کے لئے وہ تو گوگلی آپ داس رہی میں ہی نہ بست میں نے دکھرنا کی یہ ہے میں نے دسنا پہتا ہوں بلکہ انہیں پوچھنا ہوں داس لوگوں میں بس سے سانی ہو جائے گی اینا چو سب تا زیادہ تانو پسند کونسی کدی ایکٹنگ پسند سی کدا حسن کدا رکس بٹا جیب جا سوال ہے ایدی چھجیب کی اچھے میں کہاں چاری بڑی آشیاں آرٹس ہیں اچھی آرٹس ہیں اچھی آرٹس ہیں مای شروع ہے اس نے کہاں دیکھتا لیکن پسند کہ وہ بتا تطور ملند ہے اچھے میں چائز کیوں دے رہے ہو ٹھیک ہے رکس کس کا جانت اس رکس تو وہ جو ہے نا یہ آپ کے اور رکھا پسند سب سے زیادہ پسند آپ کو نیمرا رکھا صاحبہ کا ذکر ہوا ہے تو ان کا کوئی گانا سنا دیجی جو آپ کو بہت پسند دو اس انجمن میں آپ کو اس انجمن میں آپ کو آنا ہے بارواں آنا ہے بارواں دیوار ادر کو گور سے دیوار ادر کو گور سے پہچان لیجیے دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجیے بیوٹ 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 بہت 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 شکریہ رونے کے بعد گلی کی آواز ایسی نکل گئے اچھا اور خوبصورت ہو گئی ہے بہت خوش رہیے اسی طرح ترقی کیجئے اور اللہ تعالی آپ کو بہت خوشیاں کامیابیاں ترقییاں عزتوں سے نوازیں ہم سب بہت خوش ہیں آپ کی طرح گوڈ بیسیو گوڈ بیسیو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت بہت شکریہ روحیل ازگر صاحب آپ تشریف لائیں اور یہ تھا ناظرین کرامی آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ بہت شکریہ